بلائنڈ کمینکیشن ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں یقین دہانی کے لیے نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو کی اطلاع آپ کو بزریا نوٹیفکیشن ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بلائنڈ کمینکیشن ورلڈ اور میں ہوں آپ سب کا دوست محمد ارسلان اور آج کا پروگرام سپیشلی عید الفطر سے ریلیٹڈ ہے اور یہ بہت بڑا دن ہے آج ہم سب مسلمانوں کے لیے اور ہم سب کو ایک دوسرے کو عید الفطر کی دھیرو دھیرو خوشیاں مبارک ہوں مجھے بھی مبارک ہوں آپ کو بھی ہوں اور آج آپ سب کو مبارک دینے کے لیے بہت سارے لوگ مجود ہیں یہاں پر تو میرے ساتھ ہوسٹ کریں گے محمد جنید رضا تاری تو جی جنید آپ جرہ ہمارے لسنرز کو اپنے ہونے کا ثبوت دیجئے اور یہاں پر آپ مجود ہیں یہ احساس دلائیے اور آج کے پروگرام کا بقاعدہ آغاز ہم کریں گے بہت سے لوگوں کے پیغامات ہیں وہ دینا چاہتے ہیں آپ لوگ کو وہ بھی آپ تک پہنچیں گے اور یہاں پر ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں افضل یہ بھی انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی کافی اچھل پوت جاری ہے پچھلے کچھ دنوں سے تو میرے ساتھ پتہ نہیں کس چیز کا کمپیرزن کر کے بیٹھے ہیں کہتے آپ جسا ہی طرح سے نہیں کرتے یہ اس طرح سے نہیں ہوتا یہ اس طرح سے ہوتا ہے لیکن یہ اس طرح سے ہوتا کیا ہے یہ تو افضلی بتائیں گے پہلے آپ کو ادھرا میرے ہوسٹ ساتھی محمد جنید رضا تاری آپ سے بات کریں گے اس کے بعد پھر ہم آگے پرنٹینیو کریں گے جی دوستو اسلام علیکم میں محمد جنید ازاد تاری انڈیا سے آپ سے مخاطب ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و حافیت سے ہوں گے تو جی بلکل آج کا پروگرام ہمارا صرف اور صرف عید الفطر سے ریلیٹڈ ہے تو جیسا کہ آج رومی آپ کو بتایا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پیغام بھی ہے جو آپ تک پہنچانے ہیں اور آج کا دن انتہائی خوشی کا دین ہے تو اس خوشی کے موقع پر آپ نے اپنے سانسانت اپنے ایرد گرد والوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور جی بلکل ایک دفعہ افزل نے کمپیرزن کیا تھا تو حیلی آگاز افزل سے ہی کر دیتے ہیں تو افزل کس طرح اپنی مہارت کا ثبوت دے رہے ہیں تو جی افزل بتائیے کیا چیز کیسے ہوتی ہے اوہ گھوڑا ایسے تھڑ کرتا ہے گھوڑا تو دیکھو ایسے کرتا ہے ویسے افزل میرا مشورہ تو تمہیں یہی ہے کہ نہ نکالو کیونکہ یہ تم سے نہیں نکلنی بہت مشکل کام ہے یار بیزتی ہو جائے گی اس موقع پر اید کا موقع ہے اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں اگر نہیں نکل رہی تو ویسے ہڑ جو پیچھے کوئی بات نہیں اگر خراب نکلی تو پھر بیزتی والی بات ہے نا اچھا بچوں کی طرف زد کرو گے ٹھیک ہے چلو یار نکال لو کوئی بات نہیں بہت خوب بھئی افزل بہت خوب یہ بیچ میں اصلی گھوڑا کہاں سے آگیا اس کو تو سائٹ پہ کر لو افزل نراز نہیں نہیں افزل نراز نہیں ہونا یار ایک بار تو اور سنانی ہے اپنی آواز یہ تم نے ہمارے دوست کتنی بیتابی سے اور کتنا انٹرسٹ لے کے سن رہے ہیں دیکھو تو دیکھو سب کتنا کان لگا ہے صرف تمہاری آواز دوبارہ سے ایک مرتبہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں بیتاب ہیں تو ایک بار یار ایک بار صرف ایک بار اور سنا دو نراز نہ ہو اصلی گھوڑا چلا گیا یار چلا گیا نراز کیوں ہوتے ہو صرف ایک اور بار لیکن خوشی سے کیونکہ اید کا موقع ہے نا خوشی سے سنو اگر تو تم نراز ہو کے سناؤ گے تو بھئی نہ سنو لیکن خوشی سے سناؤ ایک مرتبہ اید کی خوشیاں کو دوبالہ کر دو ایسا کرتا ہے یار تھوڑی سی گلت نکل گئی ہوگی پر لگ بھگ ایسی کرتا ہے وہ تو میرے ساب سے افزل کی بہت اچھی پرفرمنس اور اس پر بہت خوب آپ لوگ جہاں جہاں بھی بیٹھے لیپنگ کر دیجئے گا تو چلیے ہم مزید دیرنا کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنے پہلے پیغام کی طرف جو ہمیں آپ لوگوں کے لیے محصول ہوئے ہیں تو پہلا پیغام ہمیں محصول ہوا ہے محمد عمر کی جانب سے تو جی محمد عمر السلام علیکم میں ہوں محمد عمر اور میری جانب سے آپ سب کو میٹھی اید کی میٹھی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں ویلکم بیک میں محمد عرشلان اور میرے ساتھ موجود ہے میرے حوش ساتھی محمد جنید رضا تاری اور ہم مل کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہیں تو بات کو اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جنید نے ایک بات کی تھی کہ اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں تو اس بات کو تھوڑا سا میں مزید واضح کرتا چلوں اور چند لفظوں میں تاکہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور آپ اس بات کو بوریت میں بھی نہ لیں چند لفظوں میں بڑی بات کر جائیں گے تو بات یہ ہے کہ اردگرد خیال رکھنے سے جو ہماری مراد کی وجہ تھی کہ آپ کے اردگرد جو غریب غربہ لوگ ہیں آپ اپنی اید کی خوشیوں کو تھوڑا سا ان کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اردگرد بچوں کا بھی خیال رکھیں ان کے ساتھ بھی اپنی اید کی خوشیوں میں سے تھوڑی سی خوشییں شیئر کریں بچے سپیشلی جو یتیم ہیں مسکین ہیں ان کا تو سپیشلی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے لیکن سب کا رکھنا ہے اور اپنے ساتھ اپنے ساتھ اپنے اردگرد جو مجود ہیں ہمارے اردگرد غریب غربہ لوگ ان کا بھی خیال رکھنے پلیز اس پر تھوڑا سا مل کر کے دیکھئے گا ہر بار میں یہی کہتا ہوں اس بار بھی یہی کہوں گا بات کو آگے بڑھائیں گے تو ہمارے پاس اگلے پیغامات کون کون سے ہیں یہ تو آپ کو جنید ہی بتائیں گے تو جنید آپ بتائیں گے کہ اگلے پیغامات کون سے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ہماری بہت اچھی ایک پرفومنس ہے جو اس پروگرام کا حصہ ہے وہ ہے مدسر حسین کی جو گلگت سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی پرفومنس آپ دیکھیں گے ان کی پرفومنس اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ویسے تو اپنا پیغام دیئے ہی دیا ہے لیکن اپنے پیغام کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنا فن بھی دکھایا اور تھوڑا سا اپنی سکل کا مظاہرہ بھی کیا یہ جو انہوں نے مظاہرہ کیا ہے سکل کا اس پیغام میں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ان کی سکل کا ایک تھوڑا چھوٹا سا ذرہ سا حصہ ہے تو خیر مدسر حسین اپنی سکل سے پہچانے جاتے ہیں جانے جاتے ہیں آج انہوں نے اپنے پیغام کے ساتھ ساتھ اس سکل کا بھی مظاہرہ کیا ہے ہمیں ان سے یہی امید تھی کہ یہ یقین ان اپنا کوئی پیغام تو دیں گے ہی دیں گے پوری دنیا میں پورے ورڈ میں تو انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس کو مزید اچھا بنانے کی کوشش کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس میں مزید امپروومنٹ لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں آپ لوگ کے فیڈبیک آتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس میں مزید چینجز کرتے ہیں تو چلیے جنید میں آپ کی طرف آتا ہوں تو آپ بتائیں کہ اگلے پیغامات کس کس کے ہیں اور کتنے پیغامات ابھی آپ سنانے والے ہیں ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو تو جی تو جی بالکل اب دو اکھٹے پیغامات ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں گے اور وہ دو پیغامات ہیں اسامہ اور پرمندر سنگھ سہنی تو پرمندر سنگھ سہنی ہمارے لیے بہت ہی اچھی شخصیت ہے اور اچھے لفظوں میں ہم انہیں یاد رکھتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہمیں اچھے لفظوں میں یاد رکھتے ہیں اور اس لیے بھی یہ بڑے خوشرت انسان ہے کہ یہ ہمیشہ ہستے مسکراتے رہنے والے انسان ہے اور کافی عرصے سے یہ ہمارے ساتھ تعلق میں ہے اور بڑے دل والے انسان ہیں اور ہمیشہ خوش رہنے ہستے مسکراتے رہنے والے انسان ہیں نہ صرف خود ہستے مسکراتے ہیں بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے ان کی وجہ سے دوسرے بھی ہستے ان کی وجہ سے دوسرے بھی مسکرائے تو چلیں گے ان کے پیغام کی طرف لیکن آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ مدسر کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے اور اسی کے وجہ سے جانے جاتے ہیں پیچھانے جاتے ہیں لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنی اسکلز کا بھی مسائرہ کریں گے تو بلکل ان نے یہی کیا ہے اپنا پیغام بھی آپ لوگوں تک پہنچایا ہے اور اپنی اسکلز کا بھی مسائرہ کیا ہے تو یہ ان کے ایک بہت ہی عالی پرفرمنس ہے پیغام بھی ہے اور پرفرمنس بھی ہے تو چلیں گے تھوڑے دیرے تک اس کے ساتھ لیکن اس سے پہلے جو ہمارے پاس دو پیغام آتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اسامہ اور پرمندر سنگھ سہنی کے یہ آپ لوگوں تک پہ جائیں گے تو اوبر ٹو اسامہ اور پرمندر سنگھ سہنی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اسامہ کراچی سے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل بلائنڈ کمیونکیشن ورڈ میری طرف سے تمام احباب کو عدل فطر بہت بہت مبارک ہو ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں آخر میں کہ میرا بھی جو ہے وہ ایک چینل ہے جس کا نام ہے عباشر قاسم تو آپ نے چینل عباشر قاسم کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت بہت جزا کرنا جی اسلام علیکم صد سکال جی تمام دوستوں کو پرمندر سنگھ حاضرِ خدمت پنجاب محالی کی سرزمی سے مخاطبوں تمام احباب سے اور آپ تمام دوستوں کو میں اپنی جانب سے اور اپنے پریوار کے تمام میمبران کی جانب سے عید کی مبارک وعد پیش کرتا ہوں اللہ پاک تمام احباب کے زندگیوں میں عید لے کر آئے اور ہر بندہ خوشی سے عید منائے اور تمام دوست اپنے دوستوں پیارے اور پریوار کے میمبران کو عید مبارک ضرور پیش کریں میری جانب سے اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر ملے جو بھی جس سے کسی بھی شکوے سے اللہ گوہا تو عید کے اس پاون موقع پہ اس دوست کے ساتھ جا ملے اور اس کو جا کے عید کی مبارک وعد پہل پہل کے روپ میں پیش کریں اور اپنا اخلاقی فرض سمجھیں اور اس سے پھر سے ایک مرتبہ ایک وار پھر سے اسے عید مبارک کہہ کر دوستی کا ہاتھ بڑھائیں تو بہت ساری شکو کامنا ہے ہر بندہ سے تیاب رہے صحیح سلامت لے رہے بس میری یہی دعائیں ہیں اس عید کے اس پاون تیوہار میں یہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں بہت کمال تھے اور بہت خوشی اللہ سے اس پاون تیوہار کا جو ہے اظہار ایک دوستے کو کیا جاتا ہے تو میری یعنی شیخ وار پھر سے آپ تمام دوستوں کو عید کی بہت 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 ساری شب کامنا ہے تو جی بلکل پرمندر صاحب آپ کی یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ آج کے دن میں اگر ہمیں کسی سے کوئی گلہ ہے تو ختم کر کے بلکہ پہل کرتا ہے وہ اس کے پاس جانا چاہیے ایک گلے ملنا چاہیے اس کی مبارک بات دینا چاہیے کیونکہ یہ خوشیاں ایسی ہیں کہ اس میں خوشیاں تو اپنے سمیٹ ہی رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نیکیاں بھی سمیٹ لیں گے تو سونے پر سوہاگے والی بات ہو جائے گی تو چلتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور مدسر حسین کی طرف چلتے ہیں جو ان کا پیغام ہمارے پاس موجود ہے آپ کے لئے اور انہوں نے اس میں تھوڑا سا فن بھی کریئٹ کیا اور اپنی بات بھی آپ تک پہنچائی تاکہ آپ ہستے مسکراتے ہیں ان کا پیغام سننے تو اس کے بعد پھر ہم مزید پروگرام کو آگے بھی بڑھائیں گے کیونکہ اور بھی پیغامات ابھی موجود ہیں تو اوور ٹو مدسر اسلام علیکم کیا حرکتیں ہیں یار تیری آکے اپنا وہ پاگل بند دکھا رہا ہے چل سوری کر اچھا سوری یار ماف کر دے کیسے ہیں وینڈ صاحب صاحب میں دیکھتے تمام خریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریڈ یوٹیوب چینل یہ نام کیا ہے اور تو بتا جتنا آپ سے پوچھا جاتا ہے اتنا بتاؤ چپڑ 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 میں نے تم سے سبسکرائبر پوچھے تھے نہیں نا یہ سب چھوڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریڈ یوٹیوب چینل بلینڈ کمیونکیشن ورلڈ اور مجھے کہتے ہیں انور مقصود اے نئی نئی انور مقصود نہیں کہتے ہیں مجھے مجھے کچھ اور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رکو سوچتا ہوں اے تو بتا کیا کہتے ہیں ارسلان ارسلان کا میرے چینل پر کیا کہا ہوں پورا نام بتاؤ محمد ارسلان اچھا وہ اللہ ارسلان ٹھیک 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 دوسری جنگ عظیم میں اور وہ ایک ہی بیرک میں سوتے تھے ایک ہی رضا اور نہیں نہیں کچھ داتے ہوگے خیر خیر یار چبلیاں مارنا چھوڑ دیں مدسر اپنا نام بتا اوے یار گیم کا موضعی خراب کر دیا تمہیں کس نے کہا تھا میرا نام بتا یار یہ کونسی بات ہے اگر میں نام نہیں بتاتا تھا تمہارے پھٹے ہوئے تبلے جیسی آواز سن کے لوگوں نے آپ کو پہچان جانا تھا ہاں خیر یہ بات بھی آپ صحیح کہہ رہے ہو مجھے ایسے ہواس پھٹے ہوئے تبلے جیسی پہچان لینا تھا تو دوستو آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے میں آپ سب کے دوست میں سے اور سب سے پہلے first of all thank you so much ارسلان بھے آپ نے مجھے اپنے جنرل پر بھولایا اور چپڑ چپڑ کا موقع دیا میں مطلب بولنے کا موقع دیا تو thank you so much آپ کا تو میری طرف سے آپ تمام کو آپ سب کے فیملی والوں کو فیملی والوں کو نہیں ہوتا بھائی اور دو ٹھیک کر اب نہیں آپ سب کے فیملی کو ٹھیک ہے اچھا فیملی کو ہوتا ہے آپ سب کے فیملی کو میری طرف سے میری دل کے اتھا گہ رہے ہوں سے نا پوری آئی ٹی فور بلینڈ کے ٹیم کی طرف سے نا بہت بہت ایر مبارک تالیہ بجا ہوئے اچھا یار بس بس بھی کر دو کتنی بجاؤ گے ارسلان بھائی کہ بہت ممنون و مشکور ہوں کہ وہ ہر سال اس خوشی کے موقع پہ سب کو اپنی خوشی میں شریع کرتے ہیں اور سب کو مدعو کرتے ہیں اپنے چینل پہ اور سب کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا جو ہے نا موقع دیتے ہیں سب سے پہلے ارسلان بھائی آپ کو بہت بہت congratulations آپ کے 1K سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو گئے اور بہت بہت شکریہ اس میں شکریہ نہیں کہتے ہیں مجھ سے تم مزہی خراب کر رہے آڈیو کا چھوٹ ایک چانس دو ایک چانس اب لاس چانس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب لاس چانس تو 1K سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو گئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو سدھے گا نہیں بھائی یہ سچ میں آخری چانس دے رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے ارسلان بھائی آپ کو بہت بہت congratulations تو آپ کو میری طرف سے بہت بہت شکم نائے اللہ پاک آپ کو اسی طرح کامیاب کریں آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں دیں اور آپ کو خوش رکھیں یہ جو چینل ہے اس کو اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا اور کم عرصے میں اتنے سبسکرائبرز گین کی ہے بڑی بات ہے بھائی ایک بار پھر سے کلے بھی ہو جائے ارسلان بھائی کے لئے آہ 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 کیا آباد ہے جیو بڑے لوگ دیکھ رہے اس کا مدر مدر آخر میں کسی کو اگر میری یہ تلخ کلامی بھری لگیے تو سوری ارسلان بھائی گین سے شکریہ اور آپ سب کو میری طرف سے اید الفطر بہت بہت مبارک ہو جہاں رہیں خوش رہیں سیاد رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے کھل گلاتے اسی عمل میں مسروف رہیں اپنے لئے تو سب جیتے ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لئے جیئے جس طرح میں ارسلان بھائی کے لئے جی رہا ہوں ٹھیک ہے ارسلان بھائی خیر تینکیو سو مچ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیار لکھئے میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ با بائی با بائی با بائی با بائی با بائی با بائی ویلکم بیک تو پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں مزید دیرنا کرتے ہوئے چلیں گے اگلے پیغامت کی طرف جو کہ ہمارے پاس موجود ہے رنہ بلال این گیاستدین بلون سوری گیاستدین کے تو گیاستدین نے ذرا منفرز انداز میں پیغام ریکارڈ کروایا ہے آپ لوگوں کے لئے تو آپ تک پوچھا تھے گیاستدین کا پیغام اور اسی کے ساتھ ساتھ رنہ بلال کا پیغام ہم واپس آئیں گے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ پیغامت ابھی باقی ہے سلام علیکم میری طرف سے تمام مسلمز کو عید کی بہت بہت مبارک ہو تو عید کا دن ایسا ہوتا ہے اس دن آپ کو اپنے سے نیچے جو لوگ ہیں ان کی ضروریات ان کے ساتھ دن گزارنا یہ آپ لوگ کیجئے اس دن میں اور باقی اس یوٹیوب چینل کو بلائنڈ کمیونکیشن ورلڈ کو سسکرائب کیجئے اگین عید مبارک ٹو آل مسلمز ٹھینکس اللہ میں نابینا ہوں مگر نا آشنا نہیں میں بے بسارت ہوں لیکن بے بصیرت نہیں اور ہمیں نابینا کہہ کر چڑھانے والوں میں آنکھ سے نابینا ہوں استاد دل سے نابینا نہیں تو جی بلکل غیاسو دن نے بہت بڑی بات کی ہے کم لفظوں میں بڑی بات کر گئے ہیں ان باتوں کا بڑا مطلب ہے جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اب ہم سمجھائیں گے ان سائٹڈ لوگوں کو جن میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ہمارے لوگوں کو اساسے کم تری کا شکار کرتی ہے جو ہمارے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتی ہے جو ہمارے لوگوں کی مدد کرنے کی وجہ ان کے ساتھ شرارتیں کرتی ہے وہ نارمل نہیں ہے وہ پاگل انسان ہے کیونکہ نارمل تو وہی ہوگا جو سب کام ٹھیک کرے گا حوصلہ شکنی کرنا کوئی ٹھیک عمل نہیں ہے حوصلہ افضائی کرنا ٹھیک عمل ہے شرارتیں کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے بلکہ مدد کرنا ہیلپ کرنا اچھا عمل ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کے بعد ہم لوگ اس کیمپین کو مزید آگے بڑھائیں گے تو آج کے بعد ایسے لوگوں کی تعداد میں کمی واقعہ ہوگی اور ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا جو ہمارے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افضائی کریں گے شرارتیں کرنے کی بجائے ان کی ہیلپ کریں گے اور ان کو یہ بھی احساس دلانے کی کوشش کریں گے کہ جب یہ سارے کام باقی کر رہے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کسی سے کم نہیں تو انھی الفاظ کے ساتھ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے ہمارے لئے وہی ناربل انسان ہیں اب ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھنے کے ضرورت ہے کہ ہم آنکھوں سے بلائنڈ ہیں دل ہمارے روشن ہیں اور ہم بسارت سے محروم ہیں مگر بصیرت سے بھرپور ہیں اللہ پاک کی اللہ پاک کی بڑی نوازش ہے ہم پہ اور ہم اپنے آپ کو بڑے خوش قسمت انسان سمجھتے ہیں کہ ہم بصیرت سے بھرپور ہیں تو ہم چلتے ہیں اگلے پیغامات کی طرف اور اگلے جو پیغامات ہیں ان میں سے ایک پیغام ہے ہمارے پاس حمزہ حمجد کا اور دوسرا پیغام ہے محمد آصف علی کا تو یہ جو محمد آصف علی ہیں بہت اچھے انسان ہیں ابھی ریسنٹ ہمارا حیدر آباد جانا ہوا تھا تو بڑے خوش دل انسان ہیں یہ اور بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ ملتے ہیں بڑے مہمان نواز اور ملنسار انسان ہیں اللہ پاک اللہ پاک ان کی اسی خوبیوں میں مزید اضافہ کرے اور ان کو اپنے مہمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق اچھے انداز اور میٹھے پکوان کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق اتا فرمائے تو اب آگے چلتے ہیں اور پیغام سنتے ہیں حمزہ حمجد اور محمد آصف علی کا السلام علیکم میں ہوں حمزہ حمجد اور آپ سب کو آج کا دن بہت مبارک ہو عید الفطر ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے اور میں آپ کو عید مبارک نہ کہوں یہ ہونے ہی سکتا آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک عید الفطر کی خوشی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں اور میں کسی ملک یکا یا کسی سٹی کا کسی شہر کا نام نہیں لوں گا کیوں کہ وہ اس لیے کیونکہ میں اہل اسلام کو عید مبارک کہنا چاہ رہا ہوں اہل مسلمان کو عید مبارک کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں کسی ملک کو مسلمانوں کو نہیں کسی دنیا کے مطلب دنیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو عید مبارک کہنا چاہ رہا اس لیے آپ سب کو میری طرف سے ہمزہ مجد کی جانب سے اور ہمزہ پاکستان افیشل یوٹیوب چینل کی جانب سے بہت بہت عید مبارک اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیار رکھے گا بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم فرنس اس میں محمد عاصف علی فیل بلینڈ کمیونکیشن برڈ میں خوش آمدید اللہ آپ سب کو میری طرف سے دل کی اتحا کے رائیوں سے عید مبارک خوش رہیں آباد رہیں دوستوں یارف سے خوب ملیں فیملی کے ساتھ عید انجوائے کریں اور تھوڑا سا احتیاط کریں کیونکہ COVID-19 کی ویڈیو ابھی باقی ہے تھوڑی سی میں کون ہوں جانے کے لیے ویلوکس ویت محمد عاصف علی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کریں نوٹیفکشن بیل کو آل پر پریس کر دیں یہ میرے چینل پر بھی اپلائے ہوتا ہے اور لائنڈ کمیونکیشن ورلڈ پر بھی یہی فارمول اپلائے کرنا ہے یہ میرے محمد عاصف علی جی خوش آمدیج اور اس بار آپ کو کوئی زیادہ ٹائم نہیں لیں گے تو چلتے فوراً سے اپنے اگلے پیغام کی طرف جو کہ ہمیں موصول ہوا ہے جن کی جانب سے بھی موصول ہوا ہے وہ آپ کو خود ہی بتا دیں گے پھر واپس آتے ہیں تو پروگرام کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں اسلام علیکم میری طرف سے آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو عید مبارک اگر آپ ٹک ٹوک لائک کی یا سنیک ویڈیو یوز کرتے ہیں تو میری آئی ڈی کو ضرور ویزٹ کریں آئی ڈی نیمیز m.sbhahti49 یعنی کہ msbhahti49 اس اکاؤنٹ کی تمام ویڈیوز کو لائک کریں اور مزید خوبصورت ویڈیوز کے لیے ان تینوں ایکس کے اکاؤنٹ کو فالو کریں ڈینکیو اللہ حافظ تو جی ایک مدبت سے پھر ہم آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہیں اور اب ہمارا پروگرام تقریباً آخری مراحل کی طرف گامزن ہے تو آگے چلتے ہیں اور ہماری ٹیم کے مسجد اب آپ لوگوں کے لیے آویلیبل ہیں اور ہم وہ آپ کو سنائیں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری ٹیم کے مسجد تو شروع میں ہونے چاہیے تھے لیکن ایسی بات نہیں ہے یہ سب ہی ہماری ٹیم ہیں آپ سب بھی ہماری ٹیم ہیں تو اس لیے بس آپ کو تھوڑا سا نشاندہی کرانے کے لیے بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹیممبرزہ جو ہمارے گروپ کی سرویسز کو رن کرتے ہیں تو پھر اس لیے بتانا پڑتا ہے ورنہ آپ سب ہماری ٹیم ہیں آپ سب کا یہ چینل ہے یہ کسی ایک پرسن کا نہیں ہے یا چار سے پانچ لوگوں کا نہیں ہے بلکہ آپ سب کا ہے آپ جب چاہیں کہ اپنے آپ کو یہاں سے انٹیڈیوز کرا سکتے ہیں آپ کوئی ٹیٹوریل بناتے ہیں تو ہم وہ بھی اپلوڈ کریں گے آپ کی ایک سپیشل پرفارمنس ہے تو ہم وہ بھی یہاں سے اپلوڈ کریں گے اور لوگوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے تو یہ اس پلیٹفارم آپ کا ہے اور ہر وقت آپ کے لیے آویلیبل ہے اب دو پیغامات ہیں حسین شاہ کا ایک پیغام ہے اور اس کے بعد منیب کا پیغام ہے تو منیب ایک ایسے انسان ہے جو سب سے زیادہ لمبے عرصے سے اس پلیٹفارم کے ساتھ چل رہے ہیں اپنی خدمات دے رہے ہیں اس پلیٹفارم کو کیونکہ میں نے جیسے پہلا کہا کہ آپ سب کا پلیٹفارم ہے تو یہ کسی کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ آکے اپنی سرویسز فرام کر سکتا ہے تو اس طرح سے منیب بڑے عرصے سے اپنی سرویسز فرام کر رہے ہیں اپنی مسروفیات کے باوجود یہ گروپ کو ٹائم دیتے ہیں اور وہاں پر اپنی سرویسز دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بادر اس کے بعد ہمارے حسین شاہ یہ بھی ہمارے شہزادے ہیں اور ان کا بھی اس پلیٹفارم کے لیے ایک بڑا کردار ہے اور ان کا ایک بڑا رول ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہر انسان اپنی کپیسٹی کمد نظر رکھتے ہوئے اپنی سرویسز فرام کرتا ہے تو اسی طرح سے جتنی کپیسٹی حسین میں وہ پروائیڈ کرتا ہے اپنی سرویسز کو اور اسی طرح سے منیب نے جو بہت زیادہ جو ہے وہ سرویسز فرام کی ہیں کیونکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب میں بالکل ہی آف ہو گیا تھا آئی نہیں پارا تھا کہیں پھر بھی نہ آپ کو یہاں پر ویڈیوز مل پاری تھی نہ آپ کو گروپ میں میرے میسجز مل رہے تھے تو اس وقت بھی اس وقت ایک بڑا مشکل ٹائم تھا تو اس وقت منیب نے سنبھالا تو اس سے پھر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گروپ یہ پلیٹ فارم یہ چینل یہ کچھ بھی میرا نہیں آپ سب کا ہے تو آپ سب اپنے اس پلیٹ فارم کو سنبھالتے ہیں آپ میں سے کوئی بھی اگر خواہش مند ہے ٹیلینٹڈ ہے اور اپنے باقی ساتھیوں کی مدد کرنے کا خواہا ہے تو پھر وہ ضرور آئے ہم سے رابطہ کرے اور ہم مل جل کر اس پلیٹ فارم کو آگے بڑھائیں گے تو چلیے چلتے ہیں آپ حسین شاہ اور اس کے بعد پھر منیب کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید محمد حسین شاہ پلائن کمیونکیشن ورلڈ کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے میری جانب سے میرے گھر والوں کی جانب سے میرے دوستوں کی جانب سے میرے رشتہ داروں کی جانب سے اور میری بلائن کمیونکیشن ورلڈ ٹیم کی جانب سے آپ تمام مسلمان بھائیوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ دن ہمارا بہت اچھا گزرے اور جو پچھلے دنوں آپ کو نہیں مل سکا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ آج عطا کرے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل بلائن کمیونکیشن ورلڈ اینڈ سنجیدگی سے سننا یوٹیوب چینل کو بہت سپورٹ کیا بہت اچھے طریقے سے سپورٹ کیا میں آپ کا بہت شکر بزار ہوں کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہمارے گروپس کو بھی سپورٹ کیا بہت اچھے طریقے سے ماشاء اللہ سے ہماری سروسز جاری ہیں تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ رہیے اور سکھائیے اور سیکھئیے بہت شکریہ اسلام علیکم انیت مبارک دو آل اف یو گائز اسے منیت منیت کھراچی پاکستان ویشیو ہیپی اور جوائیفل ایت 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 پر یہی ویش کروں گا میں آپ لوگوں کو کیونکہ آپ لوگ جو ایسو پیس گروپنڈ نے ہمیں ریفائن کی ہمارے لئے انسی او سی کی طرور جو ہمیں ملے ہیں ان ایسو پیس کو ہم سب فالو کریں اور انسی او سی ویشیو ہیپی ایت ونس اگن سیکنڈ تینگ اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں ویسے آپ لوگ جانتے تو ہوں گے مجھے کراچی پاکستان میں بلاغ کرتا ہوں منیب کہتا ہے مجھے اور اس کے علاوہ مسروحیات میری کچھ خاص نہیں ہے ایسی اسچ جس رننگ گروپ کال بلائن کمیونکیشن ورڈ جس کی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ابھی اور دوئنگ جوب بکتس تینک تو جی بلکل پروگرام اپنے اقتدام مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور جو مزید پیغامات ابھی ہم آپ تک پہنچائیں گے جو فلپور پوچھنے والے وہ ہمیں ایک انڈیا سے محصول ہوا ہے اور ایک پاکستان سے انڈیا سے ہمیں کیشف ملوترا کی جانب سے پیغام ملا اور پاکستان سے ملک کاشیب آوان کی جانب سے تو نام ایسے ملتے چھلتے کیشف انڈیا سے تو ہم نے سوچا یہ کھٹے ہی بیٹھا دیتے تو جی آور ٹو کیشف ملوترا اور ملک کاشیب آوان جی دوستو آپ سب کیسے ہو مجھے امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے میں آپ کا دوست کیشف دن اپنیاب انڈیا سے اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج عید کا موقع ہے اور ہمارے مسلم دوستوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے مجھے امید ہے کہ وہ انجوئے کر رہے ہوں گے اس دن کو تو آپ سب کو عید مبارک تو ملتے ہیں کسی اور پلیٹ فارم پر کسی اور جو کسی اور ویڈیو میں دنے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلائنڈ کمیونکیشن ورڈ کے پلیٹ فارم سے میں کاشی فوان آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب ہی خرید سے ہوں گے میری طرف سے سب ہی کو ہیپی عید مبارک اور عید کی خوشیوں کو آپ انجوائے کر رہے ہوں گے لازمی کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور میرا آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ اس کرونا کی وبا کے دوران اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں دیکھیں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے اگر آپ پوری کر سکتے ہیں تو آپ لازمی کریں بہت شکریہ اللہ حافظ پھر ملیں گے بہت شکریہ تو جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے تھوٹی سی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارا کوئی بھی گروپ جوائن کرنا چاہیں تو آپ چینل کے about میں جائیں اور وہاں سے ویڈس ایپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی ڈسکریپشن باکس میں کسی بھی ویڈیو کی ڈسکریپشن باکس میں آپ کو نمبر مل جائے گا وہاں سے بھی آپ نمبر پک کر کے رابطہ کر سکتے ہیں خیر آگے پیغامات مزید سنواتے ہیں آپ کو لیکن اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا جو میں مسلسل اور بڑے عرصے سے کرتا ہوا آ رہا ہوں اور صرف اسی لیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ غلط سمت ہے یہ غلط راستہ ہے شاید چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ راستہ ٹھیک ہے لیکن طریقہ کار غلط ہے ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے منزل سب کی ایک ہے لیکن آپ ایسا راستہ کیوں ایسے راستے کیوں بنانا چاہتے ہیں جو مشکلات سے گرے ہوں بہتر ہے نا کہ منزل تک پہنچنے کے لیے ایک ہی یا صرف دو سے تین راستے بنا لیں تاکہ آسانی سے لوگ پہنچ جائیں بھول بھائیاں میں اگر ان کو الجھا دیں گے تو پھر وہ منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے آپ میری بات کا مقصد اگر نہیں سمجھے تو میں باپ کو واضح کر کے بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یوٹیوب پر ہمارے جو بلائنڈ ساتھیوں کے چینلز سے وہ بہت کم تھی وہ شادر ناظر ہی چینلز ہوا کرتے تھے تو تب لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ چینل ہے ہمارے لیے ہم نے یہاں پہ جا کر ویڈ ٹاک بیک ٹٹوریلز جو ہیں وہ تلاش کرنے ہیں ڈھونڈنے ہیں اور سننے ہیں اب کیا ہے بے تہاشا چینلز ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں جلتا کہ بھائی کتنے چینلز ہیں مجھے نہیں پتہ کتنے چینلز ہیں بے تہاشا ہیں اسی طرح اور ہماری جو ینگ جنریشن ہیں جو بلکل نیو یوزر ہوں گے ان کو تو پتہ ہی نہیں جلے گا کس چینل پہ کیا ہوگا کون سا اچھا ہے کون سا ٹھیک نہیں ہے کس چینل پہ زیادہ اچھی ٹٹوریلز ہیں کس چینل پہ ان کے مقصد کے ٹٹوریلز ہیں تو مطلب کہ بہت ساری کنفیجنز پیدا کر دیئے ہیں ہم نے فار ایجیمپل ہم پانچ لوگ ہیں اب ہم پانچوں کو شوق ہے یوٹیوب چینل بنانے کا اور چلانے کا تو ہم پانچ چینلز بنانے کی بجائے اگر ایک چینل پر ہم پانچوں لوگ ایڈمنز بن کے اتفاقے رائے سے اس کو چلائیں اور لوگوں کے لوگوں کے فوائد کو مدنظر رکھتے ہوئے اس چینل کو چلائیں تو کتنا اچھا ہوگا نہیں ہمیں تو نام کی پڑی ہے نا کام سے کیا گرز ہمیں ہمیں نام سے گرز ہے ہمارا نام ہونا چاہیے نام کا ڈنکا بجھنا چاہیے ارے یار ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم کر کس لیے رہے ہیں ہمارا ایم کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا مقصد تو یہ ہے نا کہ لوگوں کو فائدہ ہو ہمیں کچھ آتا ہے تو لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں لوگ سیکھیں تو ہمارے پاس جو نورج ہے وہ دوسروں تک بھی جائے مین مقصد تو یہ ہے اگر بھئی نام کا مقصد ہے پھر تو ٹھیک ہے پھر لگے رہے ہیں اگر کام مقصد ہے تو پھر یار مل جل کر کم چینلز رکھیں یوٹیوب پر تاکہ آپ کی آنے والی نسل کو بھی آسانی ہو اور ان کو پتہ ہو کہ بھئی یہ چینلز ہیں یہ پلیٹ فارمز ہیں یہاں پر جا کر ہم نے اپنے لیے مشکلات کا حل دھوننا ہے اب چینلز ہی جب بے تہاشا ہوں گے کسی نے کچھ بنا رکھا ہے کسی نے کچھ بنا رکھا ہے اچھا بہت سارا ڈیٹا ہوتا بے شک کام کا ہے لیکن جب ادردر بکھرا ہوا ہوتا ہے تو لوگوں کو نہیں مل پاتا تو میرے پیارے سے ساتھیوں میرے پیارے سے دوستوں اگر آپ مل جل کر چند چینلز ہی بنائیں مطلب کچھ چینلز پر بہت سارا کام کریں تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی لوگ ایک جگہ پر آئیں گے ان کو وہیں پر بہت کچھ مل جائے گا آپ لوگوں کو بہت کچھ ڈھونڈنے کے لیے اتنا زیادہ پھرنا پڑتا ہے اتنا زیادہ پھرنا پڑتا ہے اتنی زیادہ تلاش کرنی پڑتی ہے کہ ان کی تو ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے تو میں یہ آپ لوگوں کو بڑے عرصے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں نام کو نہیں کام کو دیکھنا ہے یقین ماننے اگر آپ کام کر گزریں گے تو نام خود ہی پیدا ہو جائے گا آپ کو اپنے نام کی فکر ہی نہیں ہوگی اگر آپ صرف کام کی فکر کر لیں جب آپ کام کی فکر کر کے کام کریں گے تو لوگوں کے سامنے جائے گا تو نام بھی تو ساتھ ہی جائے گا نا تو میرے دوستو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں مشکلات ختم کرنے کی کوشش کریں جب آپ دوسروں کی مشکلات ختم کریں گے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے آپ کا نام بھی ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کے لئے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر تو آپ نام پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر جائے کام بھاڑنے یہی بات ہے نا اور اب ہم چلتے ہیں اگلے پیغامات کی جانب اور ایک پیغام ہے محمد ابوبکر چشتی کا یہ میرے سکول فیلو رہے کلاس فیلو رہے بڑا وقت گزرا میرا ان کے ساتھ اور اچھا بھی رہا باقی نوک جھوک تو ہر جگہ پہ چلتی ہے جہاں محبت ہوتی ہے وہیں لڑائیاں ہوتی ہیں تو یہاں پہ بھی ہماری دوستی میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے تھے اور ہر کسی کی دوستی میں آ ہی جاتے ہیں حمومن اور اب دوسرا پیغام ہے جناب محمد عاصف کا اور یہ ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں شعبہ درود و سلام یہ چلا رہے ہیں کہ یہ بڑا ہمیزنگ سا شعبہ ہے اگر آپ ان سے رابطہ کریں گے تو آپ خود ہی سمجھا جائے گی بڑا نیک مقصد ہے اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے تو ان دونوں پیغامات کے بعد آتے ہیں اور پھر مزید پارچیت کرتے ہیں سب سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد ابو بکر چشتی کی طرف سے عید مبارک اور ارسلان جڑ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے عید شو ترطیب دیا تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں جتنے بھی آپ نے غریب رشتہ دار ہوں یا ویسے ہی جاننے والے تو رمضان شریف خریص سے گزر چکا ہے اس میں آپ نے عبادت کی ہوں گی غریب لوگوں کا خاص خیال رکھا ہوگا تو رمضان شریف کے بعد بھی آپ نے یہ سلسلہ چاری رکھنا ہے تو میں پلچشتی میں جو پلچشتی ہے ہمارا ابائی علاقہ ہے وہاں پر عید منا رہا ہوں تو دیہات کی منظر کشی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو بہت اچھا لگ رہا ہے دیہات میں جو ہے نا اید انجوئے کرنے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے ماسک کا استعمال کریں کرونا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وبا ہے اس سے بھی ہم نے بچنا ہے جہاں ہم نے ہید کی خوشیاں سینیوریٹ کرنے دیلی کولیکشنز تین سو چوبیس میرا جو ہے نا چینل ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کا ویزٹ بھی کریں دیلی سپیس کولیکشنز سپیس تین سو چوبیس دی اے آئی ال وائی سپیس سی او ڈبل ای سی ڈی آئی او ان ایس سپیس تھری دو شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ساتھیوں امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے میرا نام محمد عاصف ہے میں شعبہ درود و سلام چلا رہا ہوں اس میں شامل ہونے اور مزید تفصیلات کے لیے رابطہ فرمائیں یو فون وٹس اپ پلس نائن ٹو ایٹ ون ٹو فائف سیون فور ٹو ہمارے پروگراموں کی ویڈیوز دیکھنے اور دیگر اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عاصف اسلامک ٹی وی سیون ایٹ سکس کو سبسکرائب کریں میری طرف سے تمام اہلِ اسلام کو دلی عید مبارک و السلام آپ نے ہمیں اب تک برداشت کیا سنا صبر و تحمل سے تو آپ کا بیعت شکریہ اور آپ کے صبر کو داد دیتے ہیں پرحل چلتے ہیں جنید کے پاس تو جی جنید اب کون کون سے دوستوں کے پیغامات رہتے ہیں ہمارے دوستوں کے لیے تو وہ ضرور بتائیے اور سنوائیے پیغامت تب رہے ہی نہیں اب ہمیں پیغامت کے نشہ سے نکل کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی تب جانا چاہیے تاکہ لوگ اتمنان کا سانس لے سکے کبکہ برداشت کر رہے ہیں ہممم بلکل جی بلکل لوگوں نے بلکل ہمیں برداشت کیا ہے اور اب اس پروگرام کو ختم ہو ہی جانا چاہیے تاکہ بلکل لوگ اتمنان کا سانس لیں اور جو ہمارے دوست اب تک ہمیں سن رہے تھے دیکھ رہے تھے تو ان کا واقعہ میں ہی بڑا پن ہے اور ان کی محبت ہے تو پروگرام پائنڈ اپ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اب آپ نے ہمیں کمنٹ باکس میں اپنے رائے سے آگاہ ضرور کرنا ہے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اور ہمیں مزید آنے والے وقت میں اس میں کیا چینجز کرنا چاہیے اور اس پلیٹ فارم کے لیے ہمیں کیا چینجز کرنا چاہیے جن کو چینج کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ اس لیٹ فارم میں بہتری آ سکتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ خدا حافظ